تو وہ شری کرسن نہیں شری ویشنو نہیں وہ کال تھا جو شری مد بھکت گیتہ جی کا گیان شری کرسن جی میں پرویس کر کے کہ گیا بول گیا مک یعنی یہ شریر سنسوے کی انتر ہے جیسے ٹیپ ریکورڈر ہوتا ہے اور ٹیپ ریکورڈر میں جو بھی جیسی بھی کوئی کیسٹ ڈال دی جاتی ہے پھر وہ کیسٹ بولتی ہے اس کیسٹ والا ہی میٹر باہر بول رہا ہے وہ ٹیپ ریکورڈر شری کرسن جی کے شریر ارثات ٹیپ ریکورڈر میں اس کال برہم نے کال کہو چاہ برہم کہو اس نے سوہم پرویس کر کے اور اپنی کیسٹ چلا دی اس نے گیتہ جی کا گیان سوہم بولا اب اپنی آتماوں تطوے گیان کسے کہتے ہیں جس میں نسکرس نکلا ہے جس گیان کے آدھار سے گوڑ رہسوں کی جانکاری ہو اس کو تطوے گیان کہتے ہیں آدھاتمک گیان کو سمجھنے کے لیے جاننے کے لیے کچھ باتیں ہیں جن کا ویسیس دھان رکھنا پڑے گا جیسے ہمارے پویتر سدگرنت ہیں پویتر چاروں وید رگ وید یدر وید سام وید اور اتھر وید اور پانچماں وید ہے سکھ سم بید جس کو گیتہ جی ادھائے نمبر چار کے سلوک نمبر بتیس میں سچیدانند گھنبرم کی وانی کہا ہے برمنے مکھے کہا ہے برمنے مکھے معنی سچیدانند گھنبرم کے مکھ سے اترت وانی میں ارثات اس سکھ سم بید میں قویر وانی میں ویستار سے سب انشتھان یگوں کی زانکاری ویستار سے دی دی اور وہ تتوگیان ہے اس گیان کو چوٹھے جائے کہ گیتہ جی کے چوتیس نے سلوک میں کہا ہے کہ اس تتوگیان کو جو سچیدانند گھنبرم کی وانی میں ویستار سے کہا گیا ہے قویر وانی میں سکھ سم بید میں اس کو تتو درسی سنتوں کے پاس جا کر سمجھ وہ ہے گیان سری مدھ بھگوت گیتہ جی سے بھی بھن ہے اور وہ کمپلیٹ ہے وہ پورن گیان ہے جس کو گیتہ گیان داتا بھی نہیں جانتا اس لیے اس نے یہ کہا ہے کہ اس تتوگیان کو اس پرماتم گیان کو پورن پرماتمہ کی زانکاری کو تتو درسی سنتوں سے پوچھو وہ تتوگیان سکھ سمبید اور پویتر اٹھارہ پران پویتر شری مدھ بھگوت گیتہ اور پویتر سدھا ساغر یہ ہمارے جو اجھاتمک گیان کا سلیبس ہے اجھاتمک گیان کا یہ پاتھے کرم ہے یہ سلیبس ہے اور کوئی بھی آچاری گرو مہامن لیسور جی یہ جی ہمارے سلیبس کے آدھار سے یعنی ہمارے پویتر سدھگرنتوں میں ورنیت گیان کو ہمیں بتا رہا ہے تو وہ گیان ہے سہی اور جو ان پویتر سدھگرنتوں میں ورنیت گیان کے ورد گیان دے رہا ہے ارثات جو سلیبس سے بہار پاتھے کرم سے بہار کوئی تیچر کوئی اجھاپک پڑھا رہا ہے تو وہ اس کا گیان سہی نہیں ہے اس کا گیان سلیبس انسار نہیں ہے پاتھے کرم کے انسار نہیں ہے تو ایسے ہی جو اجھاتمک ٹیچر ہیں اجھاتمک گرو ہیں آچاریے ہیں یدھی وہ ہمارے سدھگرنتوں میں ورنیت اُلیک کے آدھار سے وہ اپنا گیان سنا رہے ہیں جنتہ کو پروچن کر رہے ہیں تو وہ گیان صحیح ہے وہ اجھاپک شہی ہے کیونکہ یہ جو اجھاتمک گرو ہیں یہ پھی ٹیچر ہوتے ہیں یہ اجھاتمک ٹیچر ہیں اور ہمارا سلیبس ہے یہ پویتر سدگرنت ان میں ورنیت ویدھی اور گیان کو جو ٹیچر ارثات جو آچاریے گرو ہمیں بتا رہا ہے تو وہ ٹیچر صحیح ہے وہ آچاریے ہیں اور جو ہمارے سدگرنتوں کے وپریت گیان دے رہا ہے اس کو لوک وید کہتے ہیں وہ لوک وید میں اس کا سیلپ میڈ دند کتھا تو وہ گیان نرادھار ہوتا ہے اور جس پرکار ویددارتیوں کا ناسک ہوتا ہے وہ ٹیچر جو سلیبس سے باہر کا گیان ان کے اندر پھیڈ کر رہا ہے ٹھیک اسی پرکار وہ آچاریے ادھاتمک ٹیچر آچاریے گرو وہ سطرو ہیں اس مانو سواج کا سردھالوں کا جو اس کے اوپر آسریت ہیں اور وہ سدگرنتوں کے وپریت گیان دے رہا ہے اور سدگرنتوں میں ورنیت ساستروں میں ورنیت ویدھی سے وپریت بھگتی ویدھی بتا رہا ہے من مانا آچرن کرا رہا ہے وہ ٹیچر ٹھیک نہیں وہ آچاریے ٹھیک نہیں وہ سطرو ہے آپ جی کا اب یہ نرنے کرنا پڑے گا کون آچاریے ٹھیک گان دے رہا ہے اور کون گلت دے رہا ہے شریمت بھگوت گیتہ ادھائے نمبر سولہ کے سلوک نمبر تیس اور چوبیس میں سپرسٹ کیا ہے گیتہ گیان داتا نے کہ جو ساشتر ویتھی کو تیاغ کر منمانہ آچرن کرتے ہیں ان کو نئے تو سکھ ہوتا ہے نئے ان کی گتی ہوتی ہے اور نہیں کوئی سدھی کو پرابط ہوتے ہیں ارثات ویرت اس سے تیرے لئے چوبیس میں سلوک میں سوڑ میں جائے گیتہ شریمت بھگت گیتہ ادھائے سولہ کے سلوک چوبیس میں ترند کہا ہے اس سے تیرے لئے ارزن کرتیوے اور اے کرتیوے کی ویستہ میں کونسی سادنا کرنی چاہیے کونسی تیاغ دینی چاہیے نہیں کرنی چاہیے ان کے لئے سانستر ہی پر مان بات ختم ہوگی جو آچاری یا جو سردھالو شریمت بھگوت گیتہ جی کو صحیح مانتا ہے شرودھاری مانتا ہے اور اس کے پتھے کرم وشواس رکھتا ہے اور جو آچاری اپنے سسوں کو انویائیوں کو یہ رائے دیتا ہے کہ گیتہ جی کا نیت پاٹ عوصے کرنا چاہیے تو پھر وہ اگر گیتہ جی کے ورد سادنائے بتا رہا ہے اور گیتہ جی کے ورد وہ گیان دے رہا ہے تو وہ اگیانی آچاری ہے وہ تتو گیان ہین ہے وہ اجھ حتمک گیان ہین اگیانی ہے کوئی پرسند کرتے ہیں کن کو ہندو دھرم کے آچاریوں گرووں کو ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا برمہ وشنو محیس جی کی مرتو ہوتی ہے کیا یہ زنم تے مرتے ہیں تو اتر دیتے ہیں کہ یہ کبھی زنم تے مرتے نہیں پھر پرسند کیا جاتا ہے برمہ جی وشنو جی شیو جی کے ماتا پتا ہے وہ کہتے ہیں جب ان کا زنم مرتو ہوتا ہی نہیں یتھی یہ اتر کوئی آچاریہ دیتا ہے یا کوئی گرو دیتا ہے وہ اگیانی وقتی ہے وہ لوک وید سنا رہا ہے وہ دند کتھا سنا رہا ہے اور ان بھولی سردھالوں کو ان وشواصیوں کو یا دوست پر وشواص کیے بیٹھے ہیں اس اگیانی کو اور سنت آچاریہ مان کر بیٹھے ہیں ان کا جیون نہ سک ہے عیسی مسی جی نے کہا تھا جنت کو شردھالوں کو کہ تم جن کو گرو مان تے ہو وہ گرو نہیں ہے ان کے پاس ادھ آتمی گیان نہیں ہے وہ تم سے اتنا میٹھا بولتے ہیں تم ان کو ایک نیک وقتی مان تے ہو لیکن وہ تمہارے جیون کے کھانے والے راک سس ہیں جیسے تم ان کو بھیڑ مان تے ہو وہ بھیڑ کے روپ میں بھیڑیا ہے اور اسی بات کا دکھ مانا تھا ان دوشت نکلی گروہوں نے اور اس مہا پرس کو موت کے گھاٹ پہنچوا دیا جنتہ کو ست سے پریچت نہیں ہونے دیا اب وہ تو دو ہزار ورس پہلے کی باتیں ہیں اب ساماج سکھ ست ہے ان نکلیوں کی دال اب گلے گی نہیں سدگرنت ہمارے پاس ہیں اور سدگرنت وں میں ہم ان تچھوں کو جب دیکھیں گے پھر ان نکلی گروہوں کو دھکار دیں گے کہ جبان بند کر لو بس بہت ہو لیا تمہارا ابھی تک ان سردھالووں کو اپنے ہی سدگرنت کی جانکاری نہیں ہے کسی بھی پویتر دھرم کے سردھالو کو اپنے دھرم کے سدگرنت کی جانکاری نہیں ہے وہ ہمیں کیا سندیز دے رہے ان کے گروہوں نے جو بھی لوک بید سنایا ہے اس کو انہوں نے ساسطر والا گیان مان کر شردھاری کر رکھا ہے وہ بالکل ویرد ہے اب پرسنگ چل رہا ہے کہ یہ دو کال کون ہے اور برما ویشنو محس کی کیا زنب مرتو ہوتی ہے اب برما جی شری ویشنو جی شری شیف جی کی جانکاری ہمیں ان کی جیونی سے ہوئی ہے اور ان مہا پرسوں کی جیونی کہا ورنیت ہے پرانوں میں جتنے بھی پویتر ہندو درم کے آچاری گرو ہوئے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ شیف پران میں ایسا لکھا ہے ویشنو پران میں ایسا لکھا ہے اور برمہ پران میں ایسا لکھا ہے شری دیوی پران میں ایسا لکھا ہے اور شری مد بھگت گیتا میں ایسا لکھا ہے اور پویتر پویتر ویدوں میں ایسا لکھا ہے تو ان کے اس وکتوے کو ہم نے ساتھ مانیا کیونکہ یہ سنسکرٹ جانتے ہیں سبھی ستگرن سنسکرٹ میں لیپی بد ہے تو بہلے سردھالو نے ان اجیانیوں کے وکتوے کو ساتھ انوکل مان کے سر ادھاری کر رکھا ہے اب پرمیشور پورنبرم کبیر دیو جی ساری شرشتی کے رچن ہار نے سوم آکر کے اس کال کے جال کا بانڈا پھوڑ کیا اس نے جو ظلم اتیار ہمارے اوپر کر رکھے ہیں اس پرمیشور نے سوم آکر ہمیں بتا چھتسو ورس پہلے پرمیشور کبیر دیو جی نے یہی گیان دیا تھا جو آج پویتر پرانوں میں پویتر ویدوں میں پویتر شریمت بھگت گیتا جی میں آج ورنیت پایا ان کے اندر لکھا پایا اور اس سمیں کہ یہ نقلی گرو آچاری یہ کہا کرتے تھے کبیر جی تو جلا ہے اور سودر جاتی سے سنبھند رکھتا ہے اس کو کسی برہامن نے سکھ نہیں دی یہ صد گرنطوں کے بارے میں کیا جانے یہ جھوٹ بول رہا ہے پرمیشور چھنسو ورس پہلے کہا کرتے تھے کہ برمہ ویشنو محیس جی یہ ناس وان ہیں ان کی زنم مرتو ہوتی ہے یہ آویناسی نہیں ہے یہ کمپلیٹ گوڑ نہیں ہے یہ اکھل برمہ کے نائک نہیں ہے یہ پورن پرماتما نہیں ہے اور ان کی سادھنا کرنے والے سنکٹوں سے مکت نہیں ہو سکتے تو اس سمیں ان پرماتما کے ست وچنوں کا اتنا جور سور سے ورہد کیا ان نقلی گروہ نے جنتہ کو بھرمیت کر دیا کہ وہ کبیر جلہ چھوٹا ہے ہمارے دیوی دیوتاؤں کے بارے میں اوٹ پٹانگ بولتا ہے ان کا اپ مان کرتا ہے اور پرمیشور کے پیچھے ہمیں لگا دیا ان دوستوں نے ہمیں بھی پاپ کا بھاگی بنایا اور آپ بھی گھور بھائیں بھائیں